السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پڑی ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیار و آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھیک مٹے تازے ہٹے کٹے آپ کو پتا چل گیا ہوگا پہلی ویڈیو میں کہ ہم لوگ مٹے تازے ہیں تو جی آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو جی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ایک بہت پیاری سسٹر نے جرمن سے انہوں نے ہمیں یہ ٹک ٹوک پہ حاجی نمازی جو کہہ رہے ہیں ہم نے عمرہ کر لیا ہم نے نماز پڑھ لیا ازان سنا دی یہ کر لیا وہ کر دیا اور ہم ساتھ میں شرطیں لگا کے بیٹھے ان کے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ بیدیا کیونکہ انہیں وہاں بیٹھ کے غیر مسلم لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ادھر پاکستان میں کیا گند پھیلایا جارہا میری رہنمائی کی مجھے نیک جگہ پر لے کے گیا اچھے رستے پر لے کے گیا اور برا دوست برے دوست کے اوپر لان تان کرے گا کہے گا میں تو اچھی جگہ جاتا تھا تو نے مجھے خراب کیا ہے آج کے اس معاشرے کے اندر بہت ساری برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ جب گروپ بنتا ہے نا کسی بھی چاہے وہ خواتین کا ہو چاہے مردوں کا ہو تو اس کے مابین ترہ ترہ کی خرافات بھی جنم لیتی ہیں مثلا شرط لگانا پھر یہ عام سی بات ہوتی ہے اور ہم اس کو شاید گناہ بھی نہیں سمجھتے لیکن یاد رکھیں ہر وہ چیز جس کے اندر کسی دوسرے مسلمان کا حق سلب کیا جا رہا ہو وہ شرعن جائز نہیں ہے شرط لگانا یہ حرام ہے یہ جوے کی ایک قسم ہے ظاہر ہے کہ جب شرط لگائی جائے گی تو ایک فریق کو نقصان ہوگا اس نقصان کی وجہ سے تلوں کے اندر قدورتیں نفرتیں پیدا ہوں گی عداوتیں جنم لیں گے اور بعض دفعہ یہ عداوتیں بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتی ہیں تاہم شرط لگانا یہ حرام ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے جس طرح جوہ حرام ہے اسی طرح یہ شرط لگانا بھی حرام ہے ہاں یہ کہہ لینا کسی اچھی بات کے اوپر مثال کے طور پر کہ نماز پڑھنے کے حوالے سے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانا یہاں بھی شرط کا لفظ نہیں استعمال کریں گے یہ کہیں گے کہ ہم آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے ہم نیک عمال نہیں چھوڑیں گے ایسی ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے حوالے سے معاملات کرنے چاہیے لیکن شرط لگانا بہرحال حرام ہوگا یہ خلاف شرع عمل ہے سنے لیا حجی اور نمازیوں نے جنہوں نے کہا کیا ایک بندہ عمرہ کر کے آ گیا کیا ایک بندہ حج کر کے آ گیا تو کیا کہ اس نے زنا کری کر لی کسی کا حق کھا لیا کسی سے جواں کھیل لیا شراب پیلی تو کیا وہ سوری کیا اس کا جائز ہو گیا تو یہاں میں اب بتاؤں گی یہاں وہ دکھانے سکوں گی کیونکہ وہ پھر میں اگلی ویڈیو میں دکھا دوں گی کہ یہ جو سونیا اور سونیا کے ساتھ ایک اور بیٹھی ہوئی ہے یہ دونوں بیٹھ کے جواں کھیل رہی ہیں اور شرط لگا رہی اور جو سوری جو کمنٹ کر رہے ہیں وہ آدمیوں کے ساتھ کیا حرکتیں کر رہی ہیں اور انہوں کو آگے سے گالیاں دے رہی ہیں انہیں پتہ ہے اور کہہ رہی ہے میں تجھے بلوک کر دوں گی میں برف کے اپلے فریج کے اوپر والے کھانے میں تمہیں بٹھا دوں گی اور بلوک کر دوں گی تو لانت تمہاری زندگی پر جو تم لوگوں کو وہ آکر پیسہ دے رہا ہے جو تمہیں جہنم کا ایندھر بنا رہے ہیں ان لوگوں کو تمہیں اپریشیڈ کر رہی ہے چمیں دے رہی ہے اور ان کو دل بنا کے دے رہی ہے اور ڈوب کے مار جائیں ان کے مردے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے دل بنا رہے ہیں اور یہ آگے بیٹھ کے مردوں کو دل بنا کے بھیج رہا ہے گندہ گھار ہے اینٹوں کا اس کا اور پلسٹر بھی نہیں ہوا یہ گھر بنانے کے لیے یہ کر رہی ہے تو جو آگے تجھے گھر ملنا اس کی فکر کر پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ادھر بیٹھ کے یہ پاتے کر اللہ حمدللہ اللہ کا شکر آپ لوگ تو پھر ہمیں دنیا سے ہی اٹھا دیں گے کیونکہ ہم دنیا میں سانس کیوں لے رہے ہیں ہم لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں اسی ارکتے ہیں نا کرو آپ لوگ ویلوگر تھے آپ سیدھے سادھے ویلوگ بناتے تھے اپنی ویڈیو دکھاتے تھے جس میں آپ نے جھوٹ شروع کیے پھر ہی آپ لوگوں پہ ویڈیو بنینا کیوں لے یہ لوگ ریاکشن والوں کے ساتھ جلنا شروع ہو گیا نہیں تو ریاکشن والے تو ایک مٹی بھر بیچارے تھوڑے سے لوگ ہیں اور ان کو دیکھتے بھی زیادہ اتنے لوگ نہیں ان کو بڑے غیرت مند لوگ دیکھتے ہیں جو حق سچ کی بات سننا چاہتے ہیں جن لوگوں نے خود سے مطلب کہ اپریشیڈ کیا ہے ریاکشن والوں کو ہو رہے ہیں وہ ان کی فیملی بنے ہے کہ آپ لوگ جھوٹوں کو نہ دیکھیں بلکہ آپ ان جھوٹے لوگوں پہ ویڈیو بنائیے جو جھوٹے بیلوگر بنے ہوئے ہیں یا جو جھوٹے بچارے آ کے جھوٹے بن بن کے مانگ رہے ہیں اور لوگوں کے ہاں کے کھا رہے ہیں ان کی چھترول کروانے کے لیے ہماری بڑی خوبصوری آڈینس ہے جو صرف ریاکشن والوں کو پسند کرتی اور کمنٹ کر کے ان کی چھترول کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلان جگہ پہ یہ اور درہ ان کی بھی چھترول کریں تو اللہ تعالی ان کو بھی جزائی خیر دے اور ہمیں بھی دے اور سب کے رزق روزیاں میں اضافے فرمائے اور جو ہمیں رزق حلال کھانے کی اور کمانے کی تفیق دے اور ہمیں شیئر کی اور غیرت مند لوگوں کی ایک دن کی زندگی بھی آمین سوما آمین بے غیرتی کی اور گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سارا کیا رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا آپ ہمارے دعا میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی بہت میر بانے شکریہ ببر شیئروں ایسے ہمیں کمنٹ کرتے رہنا ہماری حوصلہ فضائی کرتے رہنا اللہ حافظ